موسیقی 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 سے آٹھ تو ٹیچنگ ہسپٹل ہوں گے اس میں اوپیڈیز ہوں گی اوپیڈیز میں ایک اوپیڈی میں تقریباً تین ہزار پیشنٹ ہوں گے اگر ہم آورال پنجاب کی بات کریں تو لاکھوں میں یہ تعداد جاتی ہے بلکل ایسی بات ہے اور اگر کسی مریض کو تکلیف ہوئی ہے ہماری طرف سے تو انہیں ہم میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے اور یقین جانے جب بھی ہم سٹائک پہ جاتے ہیں ہمارا دل بہت ہی ہے بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر جو ہسپٹل کے اندر آتا ہے اس کی کبھی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کام چھوڑے اب آپ میں یہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں اسے ایک ڈاکٹر نہ لیں رہیمیہ خان کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر ایک فیمل ڈاکٹر کے اوپر ایک سویپر نے اس کی عزت پر ہار ڈالا وہ اسے ایک ڈاکٹر نہ لیں کیا وہ اس قوم کی بیٹی نہیں ہے کیا اس صورتحال کے اندر ہماری فیمل کے لیے ہمارے میلز کے لیے کسی طرح وہ ہسپٹل کے اندر کام جاری رکھنا جائز ہے آؤٹڈور پیشنٹ وہ جب پرنسپل کو سپتال کے پرنسپل کو ایمیس کو اور اس متلکہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا اور دو لوگوں کو ایمیس کو اور پرنسپل کو معتل کر دیا گیا کیا یہ واق یہ کافی نہیں تھا آپ کی ہرتال واپس لینے کے لیے بلکل کافی نہیں تھا یہ کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے بہت سارے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ایک جانب آپ کے اور میرے جو افیکٹس ہیں وہ ایک نویت پہ آ کر ملتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں اوپرٹیز پیشنٹ کی تعداد ہے تو پھر آپ کے یہ مطالبات تین لوگوں کو سزا دینا دو لوگوں کو موتل کرنا ایک جیل کی سلاہوں کے پیچھے پھیکنا آپ کے اوپرٹیز کی جو ہرتال کی کال تھی وہ واپس آ جانے چاہیے تھی اور جو باقی کے معاملات تھے وہ پھر جو ہے وہ نمٹانے چاہیے تھے آپ میں اس کی مصال دیتا ہوں پچھلے مہینے کے اندر چار ایسے واقعات میں اس کے اندر سے سب سے نمائیہ واقعہ تھا وہ گجرات کا تھا ایک پلاسٹرک سرجن کا کا ہاتھ توڑ دیا گئے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی گئی اور ایک پلاسٹرک سرجن کے ہاتھ کی ہڈی توڑنے کا مطلب یہ ہے اس کا سارا کریئر ختم کر دینا کچھ دینوں کے لیے وہ جو کلپٹ تھے پیشن کی جانت سے کچھ دینوں کے لیے وہ جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے ٹھیک دا سے پندہ دن کے بعد وہ پھر باہر گھوم رہے تھے ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے ہیڈ ڈپارٹمنٹ ان کیسز کو فالو نہیں کرتا یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر ہم ذرا بھی کمزوری شو نہیں کر سکتے اگر میرے گھر کی بہن کے اوپر اگر عزت کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو میرے لیے کوئی جیے کوئی مرے مجھے اس کی پروار نہیں ہے نمبر اچھا سجاد صاحب اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ واقعات ہم نے پچھلے پانچ سال جو شہباز شریف کی دور حکومت تھی اس میں بھی ریپورٹ کیے ہیں دو منسٹر سے تب بھی معاملات نہیں ہینڈل ہوئے ہیں ابھی نئی حکومت آئی ہے تب بھی معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں کیا یہ سسٹم ہے صحیح چلتا رہے گا دیکھیں جی ہم اس پر پاک پہ سب سے پہلی بات تو اچھی بات ہے کہ مذاکرات کامیاب ہیں آؤٹڈور میں لوگوں کو چیک کیا جائے گا ڈک سب کا کہنا ہے کہ آؤٹڈور میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا امرجنسی مریض نہیں آتے لیکن جو دوسرے جنوں سے اندر اپنی کوئی پتے کا آپریشن کرانے کیلئے آتا ہے یہ سارے آؤٹڈور کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور ان کو میوسی ہوتی ہے سنگینی نہیں تھی تو پھر جو پیشنٹس سے ان کے لوائیکین ہرتال پر کیوں گئے سڑکے کیوں بلوک تھی ڈکٹر کی عزت ہوتی ہے وہ خاتون ہے وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک بڑا واقعہ ہو گیا باقی جو لڑائی جگڑوں کی بات کہا رہے ہیں یہ جج کیوں نہیں کیا جاتا کہ ڈکٹر کی گلتی تھی پہلے یا اٹینڈرس کی گلتی تھی اب دیکھیں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اٹینڈرس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے ڈکٹر کی طرف سے ہوتی ہے ایم ایس کی طرف سے ہوتی ہے پرنسپل کی اور یہ خود وائی ڈی اے بھی اس میں مدعی ہوتے ہیں تو یہ کبھی کیوں نہیں ہوا قانون سازی اس پہ بھی ہونی جائیے کہ اٹینڈرس ہاسپیٹل گیا ہے اس کے ساتھ بتمیزی ہوئی ہے اس نے بھی ایف آئی آر کی درخواست دی اور اس کی ایف آئی آر وائی ڈی اے یا دیگر کے خلاف درج ہوئی ہے اس کا رکارڈ ہی نہیں مر رہا کوئی ایسا اس میں زیادتی جو زیادہ ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے ہوتی ہے اگر ان کی بھی گلتی ہے تو ایف آئی آر اٹینڈرس پہ ہوتی ہے اٹینڈرس پہ ایک مشرے دن اوڈ جو واقعہ ریپورٹ ہوا تھا دکٹر معروف جو پیشنٹ کا جو بھائی تھا اسے مار دیا گیا مار مار کے اس کی جان نکال دی گئی یہ بھی ڈاکٹرز کی جانب سے ہوا دیکھیں وہ بیسیکلی یہ ڈاکٹر پہ الزام تھا ایک ڈیوٹی ایف آئی آر ہوئی یہ بھی ربائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی سائٹ پہ غلطی ہے تو اس کی بھی کونٹیبیلٹی ہونی چاہیے تو سار اس کی کونٹیبیلٹی کے لیے آر ایڈی ہیلتھ کیر کمیشن بنا ہوا ہے ہیلتھ کیر کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں ہیلتھ کیر کمیشن کی روکٹرز ساب آپ بات کرتے ہیں وہاں کے جو کیسز ہیں کتنے دنوں میں نے مر جاتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں سالوں لگ جاتے ہیں جو پیشنگ کے لواحی کین ہیں ان کو کب انصاف ملتا ہے انصاف ہر کسی کو ملنا چاہیے اگر پیشنگ کے ساتھ زیادتی ہویا ہے اس کو دیکھنے ملنا چاہیے ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہویا ہے اگر ہیلتھ کیر کمیشن میں کسی بھی وجہ سے یہ ہم نے تو نہیں بنایا ہیلتھ کےر کمیشنز ہماری ڈومین میں نہیں آتا نئی گورنمنٹ آئی ہے نئے ڈپارٹمنٹ میں اگر اس میں کچھ وہ کر سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو لازمی سٹیپس لیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ نانصافی ہو بلال ہم نے دیکھا ہے کہ YGA ایک سٹرنگ ہے بہت بڑی تعداد میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی سپورٹ کرتی رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی جو مشکلات کا سامنا YGA کو فیس کرنا پڑا ہے اس میں تو ان کی سپورٹ گئی پانی میں میں کہوں میں دیکھا یہ جو معاملہ ہے حراسہ کرنے کا معاملہ یہ شیخ زیر رحیم یار خان ہسپیٹل میں پیش آیا اس میں جو معاملہ جو لیڈی ڈاکٹر جس کو بیس بنا کے ان کی جانب سے ہرطال کی گئی ہے میں نے خود ان سے رابطہ کیا اب وہ جو مطلقہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس اسیو کو وہ تو ہائلٹ کرنا ہی نہیں چاہتی وہ اب دیکھیں اس معاملے کو اتنا ہائلٹ کر دیا کہ ہے اب وہ بیچاری جو وکٹیمائز ہوئی ہے اس پہ راب کنفرم تو نہیں نہ ہوا ایک اٹیمٹ تھی نا ایسی اٹیمٹ تو ہماری اور بھی کمیونٹیز میں مختلف جو آفیس ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کو بیس بنا کے اور اتنا ہائی فائی اس کو پروفائل کیس بنا دیا کیا کہ پنجاب کی اوپی ڈیز باندھ کر دی کی ایک تو مریض تو سفر ہوا ہی ہوئے وہ مطلقہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ سب سے زیادہ جو امپیٹ ہے جو انفلوینس ہویا وہ اس پہ پڑھا ہے اب اس کی آگے اس کی زندگی پڑھی ہے اس کا پروفیشن پڑھا ہے اس نے آگے شادی بھی کرانی ہے تو اب اس طرح کہ جب اس کو اتنا آپ ڈیفیم کر دیں گے یا آپ اس اتنا ہائلائٹ کر دیں گے تو اس کے لئے بڑی مشکلات پیش آئیں گی پھر دیکھیں اب ہوا معاملہ یہ ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹر اسوسیشن ان کا پہلے بھی ایک ڈیلیگویشن جب نئی وزیرہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد بنی تھی تو یہ ان سے ملنے گئے تھے ان کی جانسی ہی کین دہانی کروائے گئے تھی کہ ہم سٹرائک نہیں کریں گے نہ ہی روڈ سائٹ پر جائیں گے پھر جب ان کی جانسی دیکھا گیا کہ وہ آئی ڈی ایف جو انساب ڈاکٹر فورم ہے وہ پاکستان طریقے ساتھ ان کو بھی پرموڈ کر رہی ہے پھر ڈاکٹرز یہ یونگ ڈاکٹرز کی جانب سے اس وقت ان کے لئے بڑی گو مگو کی صورتحال بندگی تب کریں گیا یہ ایک یہ جو ایشو تھا اس نے چنگاری کا کردار ادا کیا یہ اس کو بیس بنا کے اب پورے پنجاب میں یہ ہرتال کی گئی پورے پنجاب کی ہسپیٹرز کو پورے پنجاب میں ہرتال کی گئی اس سے پہلے آپ کی جانب ہوں ڈاکٹر اظہار کیونکہ سینئر ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اظہار آپ کو پرگرام میں مشامدید کہتے ہیں پی ایم اے کے رہنما ہیں آپ اور دو جو پرنسپل اور ایک ایم ایس ان کو معتل کیا گیا ہے ان کے جو ان کے لئے آپ یہاں پہ موجود ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کو معتل کرنا نہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ہمارا تو پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا کہ پہلے جو بھی گورنمنٹ تھی وہ یہ دھیان نہیں کرتی تھی کہ معاشرتی طور پر ڈاکٹر برادری اس کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ کانفیڈنس آب دی پیشن جس دن ہمارے پاس یہ ٹول ختم ہو جائے کہ ہم پبلک کے اندر اپنا ایمیج ختم کر بیٹھیں گے تو آپ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوتا ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا رائٹ آف اپیل جو ہے سیول سرونٹ ہے وہ ختم نہیں کیا جانا چاہیے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ بہت ایک سنگین اور دو ناک واقعہ ہوا تھا جس کے وہ ہمارا سٹینس یہ تھا کہ بغیر انکوئری کے آج کے بعد کسی ڈاکٹر کو برطرف نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ ہمارا ملیجیٹیمیٹ نیمانٹ تھا ڈاکٹر یاسمین سے اور میں اس لیے خوش ہوں یا میں مطمئن ہوں کہ انہوں نے اس کی بشک چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ انکواری کرائی اور سب سے جو اپرائٹ ہماری پروفیسر تھی ڈاینی کی بھالپور میل کالج کی شیبادی چیئر پرسن آف دس انکواری کمیٹی تینوں خواتین تھی انہوں نے چوبیس گھنٹے میں پرنسپل اور ایمیس کو اس میں انکوامپیٹنسی ڈیکلیئر کی کہ وہ اس کامپوسٹ کے لیے ہم جب ایک انکواری کا ایک راستہ ہے ایمیس اور وہ لڑکا گرفتار ہو گیا پرنسپل موتل ہو گیا سسپینڈ ہو گیا ایمیس تو پھر وائی ڈی اے کا اگلے دین اوپیٹی بند کرنے کا جواز نہیں باندھا بلال یہ تو ٹھیک ہے اس کا جواب ہی لیتے ہیں بلال بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر میں ڈاکٹرز جانے بات ہوں یہ ہوا کہ جب پرنسپل کو ایمیس کو موتل کیا گیا اب ان کے اندر بھی تحفوظات پیدا ہو گئے ہیں اب یہ میں اپنے ذراعے سے بات بتانے لگا ہوں کہ اب ایمیس اور پرنسپل کی جانتے ہیں جس طرح ینگ ڈاکٹر نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہیں پی ایمی کی اپنی ایسوسیشن ہے اس طرح اب پرنسپل اور ایمیس کی بھی ایک ایسوسیشن قائم ہونے لگی ہیں جس میں ان کی جانتے سے بھی وہ پھر احتجاج کیا جائے گا کہ جناب کیوں اس معاملے پر اب دیکھیں معاملہ پیش آیا اب چو بیس گھنٹے میں انکوائری گانگوں کو یہ پتا چل گیا کہ جناب ایمیس اور پرنسپل گلٹی ہیں دونوں گلٹی ہیں دونوں کو فارے کرا دیا اب اس طرح ان معاملہ پیش آیا اگر پرنسپل کو ایمیس کو فارے کیا جائے گا تو اس طرح پنجاب کے دیگر جو یونیورسٹیز کے ہوسپیٹر کے جو ایمیس ہیں ہم تو پھر کسی بھی ٹائم سٹیک میں ہیں اب کوئی بندہ ڈاکٹر غلطی کرے اگر ڈاکٹر غلطی کرتے ہیں تو پھر پرنسپل اور ایمیس کے اوپر سارا ملبا گرتا ہے اگر خاکروب نے کچھ کیا ہے تو پرنسپل اور ایمیس کے اوپر سارا ملبا گرتا ہے تو ایک تو آپ لوگوں کے جو بھی بات کی گئی بازگشت کی گئی اس میں فوری عمل ہوا پرنسپل کو بھی موتل کیا گیا ایمیس کو بھی موتل گیا گیا لیکن بات ابھی سجاد کازمی صاحب کی جانب سے یہی آئی ہے کہ پھر تین دن کی حرطال کیوں تھی یہ جو لاکھوں میں مریض تھے ان کو کیوں خوابار کیا گیا سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا یہ کہا گیا کہ ہماری ایک فیمل کولیگ کی عزت پر ہارڈ ڈالا گیا اسے بھی بلال نے پتہ نہیں کیا کھچڑی بنا دی اس کی میں ایکسپیٹ کرتا تھا بلال ہو کازمی ہو ہر چینل ہو پوری سیبل سائٹی ہو سارے بکرا ہو وہ کھڑے ہوتے اور ہم لوگ اوپیٹیز میں بیٹھے ہوتے دکٹر عاطف ہوئے سب کھڑے ہوئے مخاک روب چلا گیا جیل کی سراکوں کے پیچھے چلا گیا انہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بچی اندر تھی انہیں وہ یم ڈاکٹروں سے بچانے والے جنہوں نے انہیں باہر نکالا اور ہم اپنے لوگوں کی عزت کو بچانا جانتے ہیں اب رہی بات کہ اب رہی بات ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں اس کا میں لے لوں اب بات ہوگی اب بات ہوگی پرنسپل صاحبان پرنسپل کو اور ایم ایس کو کیوں وہ ٹرمنیٹ کیا گیا دیکھیں اظہار صاحب نے بڑی خوبصد بات کی ہے اتنے بڑے دلخراش واقعے کے بعد بھی وہ نہ صرف اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پائے بلکہ ایک کچھ تنظیموں کی لوکل تنظیموں کی اور کچھ پولیٹیکل پریشرز کے اندر وہ فیمیل کو یہ راضی کرتے رہے کہ وہ ایف آئی آر نہ کٹوائے ایسا کیوں پریشرز عزت کے نام کر ہمارا نام اچھ لے گا کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے کیا ان کی بیٹی کا اگر یہ معاملہ ہوتا تو ان کو یہ چیز زیب دیتی اور دوسری چیز گورنمنٹ نے اس کے اوپر انکوائری کی چار پروفیسرز فیمیل پروفیسرز کو اپوائنٹ کیا انہوں نے انکوائری رپورٹ دی اور سیجیسٹ کیا کہ ان کو ترم سسپینڈ کرنا چاہیے وہ ہماری ڈمار تھی کمیونٹی کی ڈمار تھی لیکن گورنمنٹ نے آفٹر انکوائری سسپینڈ کیا اور مجھے حیرانگی ہے کہ پرنسپل اور ایم ایس صاحبان کے لیے ذرا بھی ہمارے دل میں ایک سورٹ کرنا کس طرح ہو سکتا ہے جو اپنی ایک فیمیل ڈاکٹر کو اس چیز پر راضی کرتے رہے کہ تم ایف آئی ایر نہ کٹواؤ اب آگے آپ کا اگلا کوئیسن تھا کہ جنگ ڈاکٹرز یا پیرامیڈس کوئی بھی گلتی کریں گے تو کیا پرنسپل اور ایم ایس صاحبان اس کا خیمیدہ بکتیں گے بھی بکتیں گے ان کا کام کیا ہے وہ ایڈمنسٹیٹیو سیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود کو چیف ایگزیکٹیو کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کرنا اوپیڈیز چلانا ان تمام کو سموت رننگ کرنا چاہے وہ ڈاکٹرز کی عزت ہے چاہے وہ پیشنٹ کے حقوق کا خیال ہے یہ انہوں نے کرنا ہے یہ ان کی ریسپانسپلیٹی ہے یہ ہماری ریسپانسپلیٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی فیمیر کولیز کو دوسروں کے ہاتھوں سے چھوڑاتے پھریں نائٹ شفٹ کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا کہ اگر ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز نائٹ شفٹ کریں گی تب بھی آپ کے کچھ مطالبات ہیں دیکھیں نہیں سمپل سی بات ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہماری فیپٹی پرسنٹ آف کمیونٹی فیمیرز پیبل سے بلوکتے مور دن فیپٹی پرسنٹ وہ نائٹ شفٹ کریں وہ مورنگ شفٹ کریں آپ انہیں قانونی تحفظ دیں آپ ان کی تحفظ کو یقینی بنائیں ان کے ورکنگ پلیس کے اوپر تاکہ وہ غریب اچھا مجھے ایک بات بتائیں میں آپ کو قوم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے توسع سے خدارہ آپ ڈاکٹرز کو عزت دو گے وہ لوڑ کے پیشنٹ کی طرف آئے گی آپ ڈاکٹرز کو سکون دو گے وہ لوڑ کے پیشنٹ کی طرف آئے گی ڈاکٹرز کو دی ہوئی سہولت کبھی بھی ڈاکٹرز تک نہیں رہے گی وہ مریض کو دی ہوئی سہولت ہے ڈاکٹرز کو الہدہ نہ کریں میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک پائلٹ ہے وہ ایک فلائٹ کرتا ہے اس کے بعد 36 آر کا اسے ریسٹ ہوتا ہے وہ 36 آر کا ریسٹ اس پیسنجرز کے لیے ہوتا ہے پائلٹس کے لیے نہیں ہوتا آپ اسے پرلٹی سائز نہ کریں یہ ایشو بہت سینسٹیو ایشو تھا خدا نہ خاص تھا اگر یہ دبارہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو اوپیڈین ہی بات آگے جائے گی سجاد کازمی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اجازت دیجے اجازت دیجے ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی بریک لینی ہے سجاد صاحب سے اور بلال سے ہم واپس آئیں گے ناظرین کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہیے جو ہم ایک اور نکتہ اٹھانے والے ہیں وہ بہت اہم ہیں بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے